ہی ایوی ون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کا ولوگ یہ والا ولوگ جو اینا میرا سنڈے والے دن کا ہے اچھا جسٹ ابھی جو اینا آج کل بتا نہیں کیا ہو رہا ہے دو سنڈے ہو گئے ہیں سنڈے والے دن جو اینا لائٹ چلی جاتی ہے مطلب سنڈے والے دن اتنے کام رہتے ہیں سب گھر پہ ہوتے ہیں ہزبن بھی گھر پہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں چرچ بھی جانا ہوتا ہے بٹ لائٹ کی وجہ سے جو اینا اتنا مشکل بن جاتا ہے نا تو خیر ابھی صبح تین چار بجے کی جو اینا لائٹ گئی ہوئی تو دس بجے کے قریب جو اینا لائٹ آئی ہے تو ابھی میں بنا رہی تھی ناشتہ ناشتے میں جو اینا انڈے پراتے اور ساتھ میں جو اینا وہ ریڈ والی دال جو مسور کے دال ہوتے ہیں نا وہ وہ تھی تو بس یہاں پہ میں فٹا فٹ سے جو اینا پراؤٹھے بنا رہی ہوں پراؤٹھے بھی جو اینا وائی ڈاٹے کے جو فائن آٹا ہوتا ہے سپیشل وہ ساتھ میں بنا لی تھی لسی اور ساتھ میں بچوں نے چار انجائے کیا اور بس ابھی جو اینا لوگ ناشتہ کرنے لگے ہیں تو میں ساتھ ساتھ وائی ڈاٹے کے بنا کے جو اینا دیتی جاتی ہوں اور بچے جو اینا ساتھ کھاتے جاتے ہیں کیونکہ یہ پراتھے جو ہے نا مطلب رکھ کے بلکل بھی نہیں کھائے جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو بتایا سنڈے کو اکثر ہی لائٹ چلی جاتی ہے تو آج بھی سنڈے کا دینی تھا لائٹ گئی ہوئی تھی تو فریج صبح سے بند تھی اور مجھے یہ ویسے بھی کافی دنوں سے صاف کرنی تھی تو کچھ تھوڑی بہت برف اندر سے جو ہے نا میلٹ ہو گی تھی تو باقی جو ہے نا رہ گی تو وہ میں نے ایسے سٹینڈ فین لگا کے نا تو میں نے اس کو جو ہے نا میلٹ کر لیا ویسے بھی ادروائز اگر میں ویسے بھی اگر میں کروں نا تو میں فریج جیسے ہی صاف کرتی ہو اس سے کیا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کی فریج جو ہے نا صاف ساری برف میلٹ اور بس آپ جو ہے نا اچھے سے کپڑے سے صاف کر لیں ورنہ تو زیادہ برف جمعی ہونا تو سارا سارا دن لگ جاتا ہے یہ فریج کو صاف کرنے میں اچھے جب میں نے اندر سے فریج فریزر کا پانی وغیرہ سارا صاف کیا تھا سب کچھ صاف کیا تھا وہ والا کلپ مجھ سے کئی میس ہو گیا پتہ نہیں کہاں گیا اتنے مطلب ہوتے ہیں نا بیچ میں ویڈیوز تو بس پھر میں نے فریج وغیرہ ساری صاف کر لی تھی اس کو اس کے ڈورز بھی جو ہے نا نشان لگے ہوئے تھے بچوں کے بچے جو ہے نا گھر پہ رہتے ہیں آج کل تو ہاتھ بار بار فریج کھولنا حالانکہ میں کولر میں برف پھر بھی اسی وجہ سے ڈال دیں کہ بچے بار بار فریج نہ کھولیں تو خیر پھر فریج وغیرہ میری صاف ہو گئی تھی چکن آیا وقت ہم نے وہ ووش کر کے رکھا اور یہاں پہ ابھی ہے شام کا ٹائم تو بنانے لگے تھے برگر تو برگر جو ہے نا شامی کباب والے برگر وہ والے نہیں بنانے لگے یہ چکن پیٹی والے برگر جو ہے نا بنانے لگے ہیں تو سندے کو ہمیشہ تو نہیں اب تو نہیں پہلے بہت زیادہ مطلب رسمنٹ کوکنگ جو ہے نا کرتے تھے سندے والے دن اب بہت کم جو ہے نا کرتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا اور دوسرا جو ہے نا جو مطلب زیادہ بیزی ہو گئے ہیں اس وجہ سے تو بس ابھی جو ہے نا بیٹی اور رسمنٹ جو ہے نا برگر بنا رہے ہیں اور ساتھ میں میری سسٹر آئی ہوئی تھی تو بس تھوڑی سی میڈم کی خدمت کی جا رہی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ برگر کے اندر میانویز اور کیچپ مکس کر کے جو ہے نا اس کی سوس بنہا کے تو اس کو بانس پہ اپلائی کیا اس کے بعد یہاں پہ چکن کے پیٹی جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے نا ہلکے سے گی میں سیک لیے تھے اس کی رسپی جو ہے نا میں آپ کو دوں گی بہت زیادہ ایزی ہے تو بس سیلڈ وغیرہ لگایا اس کے بعد ہمارے بانس جو ہے نا ریڈی ہیں اور یہ والے جو ہے نا برگر بڑے زبادہ اس قسم کے بنتے ہیں اچھا اس کے بعد اب ہزبنڈ نے برگر بنائے تھے تو میں نے کہا پھر آج کھانا بھی جو ہے نا آپی بنائے تو کہہ رہے تھے آج میں آپ کا ایسا سپیشل کچھ بنا گے کھاتا ہوں کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انگلیاں بھی کھا جاؤ گے تو میں نے کہا چلے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے تقریباً یہ ون کے جی چکن ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ون اڈ ہاف تقریباً پیاز لیا تھا اس میں ایک کپ دودھ ڈال کے تو ایک کپ پانی ڈال کے تو بوائل کر لیا تھا یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مسالے بغیرہ وہ ریڈی کر رہے ہیں تو بس وہ چکن کو دودھ اور پیاز کے ساتھ بوائل کر لیا تھا پیاز اس لئے بوائل کیا کہ وہ اچھے سے جو ہے نا ٹینڈر ہو جائے گل جائے تو بس یہاں پہ ٹمارٹر لساندرہ کھری مرچی اور مسالوں میں جو ہے نا زیرہ کالی میرچ تھوڑی سی دڑا میرچ اور نمک اور خوشک دھنیا جو ہے نا ڈال کے تو بس اس کو جو ہے نا یہ والے سپائسز اس میں جائیں گے اچھا دودھ میں اچھے سے پکانے کے بعد اس کو ہم نے جو ہے نا اچھے خاصے گرم وائل میں ڈال کے تو جو ہے نا اس کو چکن کو تھوڑی در فرائی کیا اس کے بعد سارے مسالے جو ہے نا ایڈ گئے تھے جتنے بھی جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو جو ہے نا پیسیوی ریڈ میرچی اس میں بالکل بھی نہیں ڈالی ہاں تھوڑے اسے تیکھے پن کے لیے اس میں جو ہے نا دڑا میرچ ضرور ایڈ کی ہے اور یہ ہری میرچی تو ویسے بھی وہ والی ہے جو مطلب تیکھی نہیں ہوتی تو بس اس کی ہم نے جو ہے نا اچھے سے بنائی کی ہے بنائی کرنے کے بعد جو ہے نا اور ٹوماتر کو بالکل بھی جو ہے نا مطلب بلینڈ نہیں کیا یہ اسی طرح اس میں جو ہے نا گھی میں فرائی ہو ہو کہ تو اچھے سے جو ہے نا گل جائے گا اور بس پھر جو ہے نا اس کے گریوی گیا اگر مطلب آپشنال ہے آپ اس میں جو ہے نا وہ کریم ڈالنا چاہے اور پر کی تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس سات میں پھر میں نے رائیتہ بنا لیا تھا سات میں جو ہے نا خمیری روٹی مگوالی تھی آج کبر ہوگی تھا ہی اچھا لگتا لائک شیئر